میں یہ جانتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں یہ جانتا تھا کہ میرے سامنے کیا آپشنز ہیں میں یہ جانتا تھا کہ میرے سامنے کون کون سے وہ چوائسز ہیں جو میں لے سکتا ہوں لیکن ان کو لینے کا میرے میں سہاز نہیں تھا ایک دوست نے حال ہی میں مجھ سے ایک کافی ڈیپ سوال پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں تمہیں پتا ہی نہیں تھا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کبھی بھی کوئی ایسا موڈ آیا ہو کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جس سے تمہیں پتا ہی نہیں تھا کہ تم آگے کیسے بڑھو گے اور میں نے جب اس کے بارے میں سوچا تو یہ سوال کافی کامن ہے کیونکہ کافی بار ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ زندگی میں ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے وہ 12th class کا سٹوڈنٹ جب کالج جانے کے لیے تیار ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے وہ first job seeker جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں کونسی نوکری لوں میں کس کمپنی میں جوائن کروں میں کس فنکشن میں جوائن کروں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے ایک ایسا انسان جس کی پہلی نوکری اچھی نہیں تھی بہت اچھا نہیں تھا شاید کمپنی اچھی نہیں تھی پیسے اچھے نہیں تھے کام اچھا نہیں تھا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں آگے کیا کروں اور یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ پتا ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جب میں نے اس کے بارے میں سوچا اور کافی سوچا مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ساتھ زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی مقام نہیں آیا تھا جہاں مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں مجھے کوئی انمان بھی نہیں تھا کہ میرے سامنے کیا کیا چوائسز ہیں کیا کیا آپشنز ہیں بلکہ میرے میں ساحس نہیں تھا میں یہ جانتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں یہ جانتا تھا کہ میرے سامنے کیا آپشنز ہیں میں یہ جانتا تھا کہ میرے سامنے کون کون سے وہ چوائسز ہیں جو میں لے سکتا ہوں لیکن ان کو لینے کا میرے میں ساحس نہیں تھا تو جب کبھی بھی ہم یہ بولتے ہیں کہ میں جانتا نہیں ہوں کہ میں زندگی میں کیا کر سکتا ہوں میں ایکچولی یہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں شاید جانتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں لیکن جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کو کرنے کا مجھ میں سہاز نہیں ہے مجھ میں سہاز نہیں ہے اپنے آپ سے یہ پوچھئے جب آپ کلاس ٹویلت میں تھے اور آپ یہ اپنے آپ کو بول رہے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ جان سکتے تھے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس وہ ساری چیزیں تھیں جس سے آپ پتہ کر سکتے تھے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن آپ میں وہ شاید ساحس نہیں تھا کہ آپ وہ کر پائیں یا نہیں آپ کے کلاس میں زیادہ اچھے نمبر آئے تھے مابا بول رہے تھے کہ سائنس لے لو لیکن شاید آپ کومرس لینا چاہتے تھے شاید آپ آرٹس لینا چاہتے تھے لیکن آپ میں وہ ساحس نہیں تھا کہ آپ لے پائیں تو آپ اپنے آپ سے یہ بول رہے تھے کہ مجھے پتا نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کے کالج ختم ہوا اور آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو آپ کی کالج کی ڈگری نے آپ کو پڑھایا تھا آپ کو وہ کالج کی ڈگری میں جو جو آپ نے سیکھا تھا وہ پسند نہیں آیا وہ آپ کے مطابق نہیں تھا لیکن آپ میں وہ سہس نہیں تھا کہ آپ کچھ ایسا کر پائیں جو باقی سارے لوگ نہیں کر رہے آپ میں وہ سہس نہیں تھا کہ آپ جو کرنا چاہتے تھے یا جو آپ سوچ رہے تھے آپ کر سکتے تھے وہ آپ کر سکے آپ اپنے آپ کو صرف یہ بولتے رہے کہ مجھے نہیں پتا میں زندگی میں کیا کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی میں کیا ہوگا کتنی بار کتنی بار دوستو ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو یہ بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے اندر صرف جھانکے اپنے آپ سے یہ پوچھئے کیا یہ سچ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کیا آپ کیا کر سکتے ہیں کیا یہ ایک من گھڑن کہانی ہے جو آپ اپنے آپ کو بیج رہے ہیں کیونکہ آپ میں صرف سمیں نہیں ہے ساہنس نہیں ہے وہ ڈرڈ نشچے نہیں ہے کہ آپ جاننے کی کوشش کرے کیا آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور وہ کہیں اور سے نہیں صرف آپ کے اندر سے آئے گا میں ہمیشہ Three Idiots جو مووی ہے اس کا وہ سین یاد کرتا ہوں جب لاسٹ میں وہ جو ایک کیاریکٹر تھا وہ اپنے پتا جی کے سامنے گڑ گڑا کر صرف ایک ہی چیز بول رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے سے صرف میری خوشی ہی چاہتے ہیں میں یہ جو کروں گا اس سے شاید میں وہ پیسے نہیں کما پاؤں گا جو میرے دوست کمائیں گے شاید میرے پاس وہ گاڑی وہ بنگلہ نہیں ہوگا جو میرے دوستوں کے پاس نہیں ہوگا لیکن میں خوش ہوں گا میں خوش ہوں گا پتا جی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری خوشی سے خوش ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری خوشی سے خوش ہوں اور یہ ساحس آپ کو اپنے اندر سے لانا پڑے گا اس انسان سے بات کرنی پڑے گی جو آپ کو لگتا ہے آپ کی ہار پہ سب سے زیادہ دکھی ہوگا کیونکہ وہی انسان ہے جو آپ کو کمزور کر رہا ہے وہ آپ کی ماتا پتا ہو سکتے ہیں وہ آپ کے بھائی بہن ہو سکتے ہیں وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پتی پتنی ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک انسان جو آپ کی ہار پہ سب سے زیادہ دکھی ہوگا اور آپ ان کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتے اسی انسان سے آپ کو جا کر بات کرتی ہے اسی انسان کو آپ کو جا کر یہ وشواس دلانا ہوگا کہ میں اپنی زندگی اپنی خوشی کے لیے جینا چاہتا ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید مجھے وہ ساری چیزیں نہ ملیں جو دنیا کے پاس ہے جو دنیا میری زندگی سے مجھ سے چاہتی ہے لیکن میں تب بھی خوش رہوں گا اور میں یہ آپ کو آشواسن دینا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک میں خوش رہوں گا میں وہی کرنا چاہتا ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس زندگی سے خوش ہوں میرے اس زندگی سے خوش ہوں اپنے آپ کو دوستو کبھی بھی یہ اب مت بولیے گا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر سکتا ہوں صرف اپنے اندر وہ سہاس لائیے جس سے آپ اپنے آپ سے اور اس انسان سے یہ بات کر سکیں کہ میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی خوشی کے لئے کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خوشی میں آپ بھی خوش ہوں ابھی کے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ اگر کوئی بھی نیا ویڈیو آئے آپ کو اس کے بارے میں پتا چلیں